موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلتھ ٹیپس ان اردوں میں باجی پروینہ کی خوش رامدید کہتی ہے میں آپ کو اس کا بتا رہی ہوں جو کہ دماغ میں درد ہو اور سر میں درد اور بہت زیادہ شدت پکڑ جاتا ہے جو انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مریض پرداشت نہیں کر پاتا اور سو بھی نہیں پاتا اتنی سر میں درد ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مختلع ہوتا ہے اور مریض اور کچھ کھانے پینے کو حتیٰ کہ ان کو مریض کو کیا بھی آ جاتی ہے اتنا سر درد ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کے لیے بہت اچھا نسکہ بتا رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں یہ چیزیں تو موجود ہوتی ہیں جو ہم کھانے میں میٹھی لشے بناتے ہیں ان میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اور یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اگر نائی بھی ہو تو آپ بزار سے لاکے رکھ لیں رات کے ٹیم اگر کوئی مریض اتنا شدد میں پکڑ لیتا ہے سر درد کا تو آپ صبح کے ٹیم آپ نے رات کو یہ بھگونا ہے اور صبح کو آپ نے یہ مریض کو دینی ہے کس طرح بھگونا ہے آپ نے دیکھیں میرے پاس چھے دانے ہیں آپ نے سات دانے کشمش کے لینے ہیں اور سات دانے آپ نے یہ بدام کے لینے ہیں آپ نے ان دونوں کو بیکی کٹوری میں بھگو دینا ہے اور پانی ساف سترہ لینا ہے اور وہ جو پانی آپ نے بھگونا ان کو ڈھک کے رکھ لیں رات بھار یہ چیزیں دونوں بھیگی رہیں اور صبح کو اٹھ کے ہنہار مو آپ نے مریض کو یہ دونوں چیزیں کھلا دینی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے پندرہ بیس میٹ کے بعد آپ مریض کو ناشتہ کروائیں سب سے پہلے آپ نے ساتھ یہ چیزیں لینی ہے دونوں ساتھ یہ ہے اور ساتھ کشمش اور ساتھ بتاؤں آپ نے یہ دونوں چیزیں مریض کو صبح کے ٹائم میں ہر مو کھلانی ہے اور پھر ان کے بعد آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کروانا ہے اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سر میں درد ہوتا ہے یہ ٹینشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور جو مریض زیادہ تیرتا ویڈیو دیکھتے ہیں سوٹے ہیں رات کو کمپیٹر چلاتے ہیں موبائل چلاتے ہیں ان کی وجہ سے بھی سردار ہوتا ہے اور زیادہ ٹینشن کی وجہ سے بھی اور جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ سرد نہیں ارہاں ہاں مریض تھے مر bets ہے جو مریض سوتا ہے ان کو بھی سردار ہوتا ہے اور یہ سردار کے لئے بہت اچھا نزکہ ہے اور میں بتاتی چلوں کہ یہ آپ نے 90 دن تک دوائے استعمال کرنی ہے جو میں آپ کو یہ نزکہ بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ساف ستری اپنے چیزیں لینی ہے اور یہ اچھی دکان سے لینی ہے آپ نے اور جب ان کو آپ بھگو دیں گے تو یہ اچھی طرح یہ پھول جائیں گے دونوں چیزیں بادام بھی پھول جائیں گے اور یہ بھی ذرا موٹی ہو جائیں گے اچھی ساف ستری ہو جائیں گے تو آپ نے مریض کو دونوں چیزیں یہ کھلانی ہے تو آپ یہ دیکھنا انشاءاللہ ان کو کتنا آرام آئے گا اور آپ نے نوے دن تک یہ چیزیں آپ نے روزانہ رات کو بھگونی ہے اور نوے دن کے بعد پھر آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے یہ میرا زمائے ہوا ہے اور میں اپنے بچوں کو بھی دیتی ہوں تو ان کو بہت فائدہ ہوا ہے تو دیکھنا آپ کا سردت کا جو شدت ہے وہ بلکل آپ کی بہت کم بہت کم جاتا کہ ختم ہو جائے گی تین مہینے آپ نے جب یہ کھائیں گے نوے دن تک تو انشاءاللہ آپ کو بہت آرام آئے گا اور آپ یہ دیکھیں یہ طاقت کی چیزیں ہیں کوئی اس میں کوئی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں جو آپ کو نقصان چیزیں دیں گی تو ہر یہ انسان کھا سکتا ہے حتیٰ کہ شگر کے مریض بھی یہ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں اتنی مٹھاس نہیں ہے کیونکہ جب بادام کھائیں گے تو یہ اس کا جو ہے اثر کم ہو جائے گا تو یہ ہر بندہ کھا سکتا ہے جس کے سر میں درد ہو آپ ان کو کھلا کے دیکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ حافظ ہمیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ